ہلو فرینز اسلام علیکم ویڈیو سا دوستو آج کے مارے ویڈیو رہبن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج دوہور کے حوالے سے اس کالیج میں آپ لوگ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کالیج کی فیس چکچر دوستو ساری چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں دوستو آپ سے ایک ہی روکیش آگر آپ چینل پر نہیں ہوں پلیج سے جوائن کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے دوستو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ک پرسیجر اتنا ایزی نہیں ہوتا پہلے خود اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر جا کے سمجھ لگتے ہیں کہ کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے اس میں اپلائی کرنے کا پرسیجر کافی مشکل تھا ایک سٹوڈن کے ساتھ میں نے کافی ڈسکیشن کی ہے ڈسکیشن کرنے کے بعد یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی پہلے آپ نے رہبن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کی ویب سائٹ پہ آنا ہے اور جب آپ نیچے آتے ہیں نیچے ان کا فی سٹرکچر ہے ایڈو ایڈویشن فی جو ہے تیس ہزار ہے جبکہ آئینویل ڈیوز جو ہیں وہ پندرہ لاکھ ہیں اور فرسٹیر کی جو ان کی فی ہے ٹوٹل اینویل فی وہ بنتی ہے پندرہ لاکھ اور چالیس ہزار پھر سیکنڈ ڈیئر کی فی آپ کے سامنے سولہ لاکھ اور ساتھ ہزار ہے تھرڈ ڈیئر کی فی اٹھارہ لاکھ اور تیس ہزار ہے جبکہ فورس ایر کی فی بیس لاکھ ہے اور فین ایر کی فی ٹو لیکھ اینڈ فیفٹین تھاؤزر ہے ٹوٹل جو یہ فی چارج کر رہے ہیں ٹوٹل پروگرام کے لیے وہ ہے نینٹی ٹو لیک تو یہ اس کالیج کی فی سٹکچر ہے اور اب آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے باقی چیزیں بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں فرسٹ ایر سیکنڈ ایر تھرڈ ایر فورت ایر فین ایر تک کوئی بھی سیٹ بیکنٹ نہیں ہے جو سٹڈنٹس مایگریشن کروانا چاہتے ہیں وہ مایگریشن کروا کے اس کالیج میں نہیں آ سکتے کہ آر ایم ڈی سی ایڈمیشنز آپ اس پہ کلک کریں گے جب اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اب آپ نے ادھر ایمیل نہیں دینی اگر آپ فریشر ہیں پہلے اس میں آپ نے لائک کوئی اکاؤنٹ کریٹ نہیں کیا تو آپ ادھر رہیں گے فریش کنڈیڈیٹس کن اپلائی ہیر کریٹ اکاؤنٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپ نے ادھر فرسٹ نیم لکھ لینا ہے میں لکھتا ہوں آقب علی نیچے لکھنا ہے چلو میں ادھر شاہ لکھ لی دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر میں نمبر دیتا ہوں 347 211 4935 جدیہ میں نے نیچے ایمیل لکھنی ہے جس پہ آپ کو میسج آئے گا نیچے آپ نے پھر اپنا کوئی کوڈ ایجسٹ کرنا ہے ایٹ ڈیجٹس تا کوئی بھی ایمیل کا پاسورٹ نہیں دینے والکہ اپنے سے کوئی آپ نے کوڈ ایجسٹ کرنا ہے میں دے رہا ہوں یہ یہ میں نے دے دیا پھر ہم نے کرنا ہے سم میٹ پہ سم میٹ پہ ہم کلک کریں گے آپ نے اگین آنا ہے لاؤگ ان پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں لاؤگ ان ہیئر آپ لاؤگ ان پہ آئیں گے ادھر آپ نے وہی یہ دیکھیں ایمیل دینے جو میں نے ادھر دی ہے پہلے اور نیچے آپ نے اپنا نمبر دینا جو آپ نے ادھر پہلے دیا ہے یہ والا نیچے یہ آپ کے سامنے کوٹ خود پر خود آ جائے گا یا خود آپ نے کوٹ وہ دینا ہے اور آپ نے لاغ ان کرنا ہے RMDC کی طرف سے ایک ایمیل آئے گی آپ نے اس ایمیل پر کلک کرنا ہے اور آپ نے پر اکاؤنٹ کو ویریفیہ کر لینا ہے اور پھر آپ نے لاغ ان کے طرح آ جانا ہے ادھر اب آپ کے سامنے یہ اوپن ہو کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ادھر فرسٹ نیم لکھنا ہے دیکھ کے سید حسن ادھر رضا لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ جو آکے والی تھی وہ تو نہیں ہوئی نا کیونکہ میں ادھر پہلے سے کر چکا ہوں اس ایمیل سے اب میرے پاس ایمیل اور ہے نہیں کہ میں پہلے ایمیل بنا کے آپ کے لئے ویڈیو بنوں تو میں پہلے حسن رضا کی نیم سے ٹرائی کی تھی میں نے تو اب میں آپ کو یہی دکھا رہا ہوں تو آپ نے ادھر اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے ادھر سیکنڈ لکھنا ہے ادھر آپ نے اپنا فور نمبر لکھ لینا ہے دین آپ نے فادر ادھر سیکنڈ کرنا ہے ریلیشن کیا ہے آپ ادھر جو پیرنٹ انفو دے رہے ہیں مدر کی دے رہے ہیں یا فادر کی دے رہے ہیں سیکنڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کا نیم لکھنا ہے ادھر آپ نے ان کا نمبر لکھ لینا ہے دین آپ نے ادھر اپنا ایڈریس پرمننٹ ایڈریس دینا ہے اور ایریا بتانا ہے دین آپ نے ادھر سٹی دین آپ نے پروونس لکھنا ہے ادھر پنجاب جو بھی ہے then آپ نے یہاں سے country select کر لینا یہ وارہ سارا ٹھیک ہے country select کرنے کے بعد آپ نے zip poll لکھنا ہے اور zip poll لکھنے کے بعد آپ نے ادھر metric select کرنی ہے metric یا o level کیا جو بھی کیا ہے total marks لکھنی ہے then obtain لکھنی ہے ادھر آپ click کریں گے خود بخود پرسنٹیج آ جائے گی اس لئے آپ نے ادھر click کرنا ہے آخر بھی آپ نے اگر result awaited ہے تو ادھر select کریں گے otherwise آپ نے select نہیں کرنا fsc کے marks ادھر لکھنے ہیں total ادھر fsc select کر لینا ہے یا a level ادھر آپ نے total marks obtain percentage ادھر click کریں گے percentage automatically آ جائے گی اور ادھر آپ نے اس طرح mdcat کے mark لکھنے کے بعد آپ save پہ click کریں گے یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اوکی ہے اوکی کرنے کے بعد آپ ادھر request code پہ آئیں گے request code پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز open ہو کے آ جائے گی یہاں سے آپ نے download کر لینا ہے اپنا چلان یہاں سے چلان download کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ please select program تو آپ نے ادھر click کرنا ہے ادھر mvp select کر لینا ہے then آپ نے ادھر download چلان پہ download ہو کے آ جائے گا یہ چلان فارم ہے آپ دیکھ لیں یہ والا یہ میں نے download کیا ہے ٹھیک ہے اس email سے تو یہ دیکھیں ہزار روپے کا یہ چلان فارم ہے یہ آپ نے submit کرنا ہے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے documents جو ہیں وہ upload کرنا ہے scan documents جو ہیں وہ آپ نے upload کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یہ والے documents scan کر کے ادھر upload کرنا ہے یہ valid آپ نے اپنی یہ o level جا کسی جو بھی آپ نے کیا اگر آپ نے metric کیا o level کیا آپ نے اس کی ادھر copy جو ہے وہ upload کرنا ہے then آپ نے fsc جو بھی کیا اس کے ادھر آپ نے upload کرنا ہے domicile upload کرنا ہے cnc student and father دونوں کا کرنا ہے upload کرنا ہے اور mdcat کے certificate آپ نے ادھر upload کرنا ہے لیکن دیکھیں ادھر کوئی option نہیں آ رہا کہ آپ نے کیسے upload کرنا ہے documents upload کیسے کرنا ہے ادھر دیکھیں اگر آپ ایڈر پر click کرتے ہیں یہ ادھر وہ مطلب اس طرح نہیں ہو رہا تو کہیں بھی کوئی option نہیں ہے ادھر بہت ہم خپتے رہے ہیں بہت ہم نے try کی کہ کیسے کریں تو بھئی اس کا procedure کیا ہے دیکھیں اگر آپ اس کی ویب سائٹ پر آتے ہیں رہاں میڈیکل کالج کی ویب سائٹ پر آتے ہیں آپ یہ ادھر دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ one second اچھا یہ والا آپ کو message آئے گا یہ دیکھیں activate your account رہاں کی طرف سے آپ اس پر click کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ آپ کو page جو ہے open ہو کے آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ آئیں گے again اچھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے چلان چلان ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے pay کرنا ہے pay کرنے کے بعد آپ نے ادھر choose file پر click کرنے کے بعد submit کرنا ہے جب آپ کا یہ paid چلان form ادھر submit ہو کے آ جائے گا submit ہو جائے گا پھر again آپ نے google پر جانا ہے again college کی جو ہے ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ نے login کرنے کے بعد اس پورے procedure کو again کرنا ہے ٹھیک ہے اس پورے procedure کو آپ نے again open کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیسے کرنا ہے آپ جب اس کو again upload کر لیں گے چلان form پھر added کا option آپ کے سامنے open ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے تب آپ ریپنس کین documents جو ہیں وہ verify کرنے ہیں یہ چیز مجھے کیسے پتا چلی ہے ایک student کی طرف مجھے پتا چلی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ویب سائٹ پر آتے ہیں تو complete procedure آپ کے سامنے ہے رابر medical college یہاں سے آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ open ہو کے آ جائے گا تو ہم اس میں apply کرنے کا procedure دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ ادھر آئیں گے admissions پہ complete procedure create account جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے account create کرنے ہے then fill up your correct profile academic detail جو ہم نے پہلے کیا کہ FSC میں سے کتنے marks ہیں اور اس میں سے کتنے ہیں average کتنی ہے وہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ code button پر click کرنا ہے request a code جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے next وہ کہہ رہے ہیں اپلوڈ ایسس فار click submit اب آپ نے کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں تیسے سٹیپ پہ کہ اپنا paid چلان فارم وہ اپلوڈ کرنا ہے وہ اپلوڈ کرنے کے بعد wait for a code two to three hours لگ جائیں گے آپ کو SMS کے تروں email کے تروں آپ کو اپنا code آ جائے گا پھر آپ نے again login کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے click on my application my application یہ ادھر دیکھیں ادھر آپ کے سامنے یہ آ رہی ہیں یہ چیزیں رکھیں میں اس کو minimize کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ my application یہ والا ہے ادھر آپ click کریں گے ٹھیک ہے ادھر click کریں گے آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے login کرنا ہے ٹھیک ہے تو again وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے login کرنے کے بعد fill application upload documents پہ clicking added button آپ نے کیا ہے added button پہ اب دیکھیں آپ کے سامنے فیل حال تو ادھر added کو button جو ہے نہیں آ رہی ہے دیکھیں ادھر added نہیں ہو رہی ہے آپ click کرتے ہیں تو یہ ادھر blue ہو جائے چلان فرم upload کریں گے پھر ادھر added کو option آ جائے گا پھر آپ اپنی چیزیں added کر سکتے ہیں اور پھر اپنے یہ والے documents آپ upload کر سکتے ہیں دوستو اس طرح آپ پورا procedure کرنا ہے پہلے login کرنا ہے information دینے کے بعد چلان from download کرنے کے بعد pay کرنا ہے pay کرنے کے بعد again login کرنا ہے then my application میں آئیں گے اس پہ آکے added پہ click کرنا ہے تو آپ information added ہو جائے گی یہ والے documents آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور family آپ نے submit کر دینا ہے تو آپ information اور application اس طرح رہبن medical college میں upload ہو کے چلے جائے گی دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی آپ سے کیسے چینل پر نہیں ہو پلیز جوائن کیجئے ویڈیو کو جیو کچھ چیز کیجئے کیجئے ٹھیک وآج خیال